بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دو دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو کیا پرابلم ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو وقتاً فوقتاً سیف الرحمن کیس کی اپڈیٹس اور تمام معاملات ادھر سے آپ کو اگاہی ہوتی رہتی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں جیسا کہ اٹارنی جرنل نے کہا آپ کو میں نے بیان بھی سنوایا تھا ٹی وی کا بھی سنوایا تھا اور میں نے اپلوڈ کی تھی ویڈیو کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ جب تک ایک چیز پروف نہ ہو جائے یا کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت تک کسی کو قید کرنا اس کو پکڑنا جیل میں رکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے تو یہ غیر قانونی بات ہے تو ان کا اشارہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیف اور ایمان کی طرف تھا کہ انہیں جو ہے نا ابھی اریسٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ ابھی تک ان کے اوپر کوئی چیز پروف نہیں ہوئی ہے تو برحل یہ ایک حکومتی معاملات ہیں جو چلتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارے لئے ضرور آسانی پیدا ہوگی سیف اور ایمان باہر آئیں گے اور سب کچھ سموتلی چلے گا میری ویڈیو بنانے نہ بنانے کا جو مقصد تھا یعنی کیوں میں نے ویڈیو نہیں بنائی وہ یہ ہے کہ میں نے سیکنڈ ڈوز لگوائی ویکسین کی تو آپ کو بتا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے تھوڑا سا فیور ضرور ہوتا ہے فیور ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے پہلے وقتوں میں بھی جس وقت ویکسین کی جاتی تھی تو اس وقت کہتے تھے کہ جب بخار چڑھتا ہے تو یہ ویکسین نے اپنا اثر دکھایا ہے اور جس کو بخار نہیں ہوتا تھا وہ کہتے ہیں یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہوئی تو اسی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین نیشن کی جاتی ہے اور ان کو جوہنا بخار ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جوہنا وہ کوئی ناؤز بلا یا اللہ معاف کرے کہ غلط چیز ان کو لگ گئی ہے ویکسین کوئی غلط نہیں ہے میں نے خود اب دوسری ڈوز لگوائی لیکن تھوڑا سا بخار تھا تو جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا تو آپ لوگوں سے میں نے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ لکھا ہے جیسے تمام ہمبرانیس کا جواب دیں کہ بعض لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں ہائپر ہوتے ہیں عجیب سے میسج کرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کی اوپر ویڈیو بناتا رہوں سیفور احمان کی اوپر ویڈیوز بناتا رہوں لیٹسٹ اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا رہوں ویڈیوز میری آتی رہیں اگر ہاں آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ نہیں چاہتے تو بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند نہیں آ رہی ہیں یا نہیں اچھی ویڈیوز تو میں اس کا ٹاپک ہی چینج کر لیتا ہوں میں اپنا دوسرا ٹاپک بھی سٹارٹ کر لیتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور بتائیں اگر کوئی خامی ہے کوئی کمی پیشی ہے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ اور ہم ایک فیملی ہیں تو آپ ضرور مجھے کومنٹ کیا کریں اس طرح میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ آب ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں اپنا بہتا خیال رکھیں